حضور نے فرمایا میرے صحابیوں یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اللہ یہ میرا ہاتھ ہے عثمان کا ہاتھ ہے اور پھر ان کی طرف سے بھی بیعت لی ان کی طرف سے بھی خود حضور نے تو حضرت عثمان کا ہاتھ کس کا ہاتھ ہوا اونچی گئی ہے نا حضور فرما رہا ہے یہ میرا ہاتھ کس کا ہاتھ ہے عثمان کا ہاتھ ہے اور اس پر حضور نے اپنے ہاتھ پر رکھ کر اس کو بیعت لی تو حضور نے حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اپنے ہاتھ کو اسی ہاتھ سے قرآن ملا ہے تو کس کے ہاتھ سے قرآن ملا نبی کے ہاتھ سے ملا بات سمجھ میں آگئی اعتراض کرنے والوں کو اندازہ نہیں اگر حضرت عثمان قتل ہو گئے ہوتے تو حضور بیعت لیتے خوچ رہا ہوں حضور کو پتا ہے زندہ حضور نے ان کی طرف سے بھی بیعت لی جب بیعت ہو گئی قرآن کی آیت اتری لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَایِعُونَكَ تَحْتَشْحَ جَرَا بے شک اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو آپ سے بیعت کرتے ہیں درخت کے نیچے اللہ نے ردوان سکینت ان کے لیے اتاری حضور کو پتا تھا کہ یہ جو بیعت کر رہے ہیں ان کے لیے ردوان نازل ہوگا ان کے لیے سکینت نازل ہوگی حضور روک دیتے ہیں نہیں بیعت نہیں کرو مجھے پتا ہے عثمان زندہ ہے کوئی ضرورت نہیں میرے آقا کو پتا تھا آیت آنے والی ہے ان سب کو خوشقبری ملنے والی ہے اس لیے آقا بیعت لے رہے ہیں اللہ اکبر ان کی طرف سے بیعت لے کر پیغام کیا دے دیا کہ عثمان زندہ ہے مجھے خبر ہے چنانچہ ان کی طرف سے بھی بیعت لی اور اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دے کر قیامت تک پیغام دے دیا کہ قرآن کے نسخے پہنچیں گے تمہیں عثمان کے ذریعے تو عثمان کا ہاتھ نہ سمجھنا یہ میرا آت ہے بات کلیر ہو گئی پوچھ رہا ہوں اب جو لوگ اعتراض کریں ان لوگوں کو اپنی عقل کا یا اپنے علم کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنا علاج کرنا چاہیے حضرت عثمان پر اعتراض کی گنجائش نہیں رہے اب حضرت عثمان کا ذرا ایک محبت والا اور بھی کمال سن لیجیے وہ فرماتے ہیں جس دن سے حضور نے میرے ہاتھ کو شمار فرمایا یعنی کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے فرماتے ہیں اس دن سے وہ ہاتھ میں نے کبھی ناف کے نیچے استعمال نہیں کیا اپنی ناف کے نیچے کبھی اس ہاتھ کو یہ محبت ہے یہ کیا ہے اونچی اب ہم لوگ ہاتھ کہاں کہاں لگاتے ہیں پیغام ہے اگر میرا ہاتھ کسی مبارک جگہ پر لگا ہے تو مجھے اس کے بعد اس ہاتھ کو غلط استعمال کرنا چاہیے اونچی یہ ایک پیغام بھی ہے محبت والوں کو اگر وہ سمجھیں اور نہیں سمجھیں تو میں نے آپ کو بات سنائی تھی نا یہ محبت والوں کے کام ہیں ہمارے صرف دعوے ہی دعوے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چار معزن ہیں کتنے آپ کو صرف حضرت بلال کا نام یاد ہے چار معزن ان میں سے ایک ہے ابو محزورہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معزن ہیں ان کے پیشانی کے بال یہاں سامنے کے بال جب یہ اپنا امامہ پگڑی کھلتے تھے تو وہ نیچے تک آ جاتے تھے گھٹنے سے نیچے تک چلے جاتے تھے باقی سر میں تراشا ہوا یعنی بال کٹوائے ہوئے لیکن سامنے کے بال اتنے لمبے کہ گھٹنوں تک یا اس کے نیچے تک چلے جاتے تھے کسی نے پوچھ لیا پوچھنے والے کا بھی شکریہ پوچھ لیا کیا بات ہے یہ بال نہیں کٹواتے ہو باقی سارے سر کے بال ترشواتے ہو یہ نہیں کٹواتے تو وہ آگے سے یہ نہیں کہتے میں نے فیشن منایا ہوا یہ میرا سٹائل ہے ڈیزائن ہے میرا نہیں جواب کیا دیتے ہیں فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور نے یہاں ہاتھ پھیرا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا ہوا اس لیے میں ان بالوں پر قینچی نہیں چلاتا اب یہ محبت ہے یا نہیں کوئی فتوہ لگا سکتا ہے صحابہ اکرام ان کو دیکھتے تھے کسی نے فتوہ لگایا پوچھ رہا ہوں ہیں آج کیا حال ہوگا تو ان لوگوں نے محبت کر کے دکھائی حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے اس ہاتھ کو کبھی زیر ناف استعمال نہیں کیا یہ کمال محبت درجے بھی انہی لوگوں کو ملتے ہیں دوسروں کو نہیں ملتے یہ اللہ والے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت حاتم اسم علف سواد میم کیا لفظ کہا میں نے اونچی گئیے گا بیرے کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں بیرے کو سنتے تھے وہ سننے والے تھے کان بیرے بن گئے کیا بن گئے اونچی نامی اسم ہو گیا حالانکہ سنتے تھے خاتون آئی ان کے پاس ایک عورت آئی کوئی بات کرنے کے لیے اس کی ہوا خارج ہو گئی آواز کے ساتھ اس خاتون کی ہوا خارج ہو گئی آواز کے ساتھ اس کا پردہ رکھنے کے لیے ساری عمر بیرے بنے رہے مجھے سنائی نہیں دیا تو انہیں کیا کہا اس کو شرم آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے غیرے رادی ہے علاقے کام لیکن وہ شرمائی حضرت بیرے بن گئے ساری عمر بیرے بنے رہے ایک عورت کا پردہ رکھنے کے لیے ہمارا کیا حال بات سنا رہا ہوں آپ کو ہم لوگ کہاں جائیں گے کیا کریں گے دعوی دعوی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فضیلت بھی میں نے آپ کو پوری طرح سنا دی تاکہ آپ کو یاد ہو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ حضرت عثمان کا اپنا کیا ہوا تو ایسی بات نہیں اَرْرْيَازُ النَّذَرَةِ فِي مَنَاقِبِ الْعَشَرَةِ مُبَشَرَةِ ایک کتاب ہے وہ دس صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی وہ دس ہیں ان دس کے بارے میں جتنی حدیثیں تمام ان کی باتیں اس ایک کتاب میں جمع اس لیے اس کا نام اَرْرْيَازُ النَّذَرَةِ فِي مَنَاقِبِ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَرَةِ اس میں یہ حدیث پاک موجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے لگا کر فرمایا انتا ولیی فِي الدنیا والآخرہ تو دنیا و آخرت میں میرا دوست میرا مددگار ہے کس نے فرمایا ہے اونچی من کنتو مولاہ فعلی مولا جس نبی نے حضرت علی کے لیے یہ فرمایا ہے اسی نبی نے حضرت عثمان کے لیے یہ فرمایا ہے تو ہم جب نبی کا وہ فرمان مانتے ہیں تو یہ بھی اونچی یہ نہیں کہ ایک مان لیں اور دوسرا چھوڑ دیں یہ ہو سکتا نہیں توجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بڑی مشہور بات انہوں نے کئی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی جنت آواز بیچ کون سکتا ہے جو مالک ہو جو مالک نہیں وہ بیچ سکتا ہے اونچی نبی بیچ رہے ہیں حضرت عثمان خرید رہے ہیں پتا چلا میرا نبی جنت کا مالک ہے میری کتاب ہے والدین رسالت مہاب میں نے اس میں حضرت امام غزالی کی بھی بات لکھی وہ بھی فرماتے ہیں حضور جنت کے مالک ہیں جس کو چاہیں جتنی چاہیں جاگیر عطا فرما دیں یہ نہیں کہو کہ آج ہم کہہ رہے ہیں اللہ نے مالک بنا دیا یا بھی آپ نے بات سنی کہ دس صحابہ حضور نے ان کو جنت کی خوشخبری دی یا نہیں دی اختیار ہے نا جس کو چاہیں عطا فرما دیں اختیار دینے والا کون ہے اللہ تعالیٰ مالک جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ساری روایتیں سناؤں تو سترہ اٹھارہ مرتبہ حضرت عثمان کو جنت دی ہے حضور نے اگر ساری روایتیں سناؤں لیکن یہ تین مشہور روایتیں کہ حضرت عثمان نے خریدی پہلی مرتبہ کب جنت خریدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ بستی تھی بستی کے باہر ایک کونہ تھا جس کو بیر رومہ کہتے تھے بیر کونے کو کہتے ہیں رومہ اس یہودی کا نام جس کا وہ کونہ تھا میٹھے پانی کا یہی ایک کونہ تھا بستی والے وہاں جاتے تھے وہ چمڑے کے تھیلے کوئی برطن بھر کے لاتے تھے پانی آپ لوگوں کے آن تو جو سہولت ہیں اس پہ بھی شکر نہیں اور پانی بہانہ ہمارے ہاں سابون لگا ہوا ہے ہاتھوں کو سابون لگ رہا ہے اور پانی بہے جا رہا ہے اس کا حساب نہیں دے نا بہوش رہا ہوں نہانے کے لیے گئے ہوئے پہلے بالٹی برتے تھے ایک بالٹی لگ گئی دو لگ گئی کھلا ہوا نل سابون لگ رہا ہے بہے جا رہا ہے کیوں ہمارے اندر احساس کیوں نہیں ہے آپ خود سیکھو ہماری بڑی دادیاں نانیاں سکھاتی دیکھو نلکے سے پانی بہ رہا ہے کترہ بھی نہیں بہنا چاہیے بند کرو دیام سے گراؤ نہیں پانی سکھاتے تھے یا نہیں آج کیا ہو رہا ہے اس کیوں سوچیں آپ لوگ شاہ سمجھتے نہیں یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے وضو کرتے ہوئے ٹوٹی گھولی ہوئی ہے پانی بہے جا رہا ہے تو آپ استعمال کے وقت کھولیں اس کو بند کریں تو آپ کی کو اتنی میند تو نہیں پانی بھر کے لانا پڑتا تھا صبح و شام ایک کونہ تھا اس کے علاوہ میٹھے پانی کا کوئی کونہ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے کوئی جنت خریدنے والا صحابہ نے آگے سے یہ نہیں کہا حضور آپ جنت کیسے بیچ رہے ہیں کیا اللہ نے رکھی اللہ جس کو چاہے گا آپ کیسے لیکن وہ صحابی تھے جانتے تھے اللہ نے ان کو جنت کا مالک بنایا جس کو چاہیں عطا فرما دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا صحابہ نے پوچھا کیسے فرما جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے اس کے لیے اونچی اونچی آج سبیل لگائی جائے تو منع کرتے ہیں پانی پلایا جائے تو اعتراض کرتے ہیں حالان کہ میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی تھی کہ جس کے گناہ بہت زیادہ ہو جائے بہت زیادہ ہو جائے میں نے اتنے گناہ کر لی ہے اس کی گناہ کی تعداد بہت ہو جائے فرمایا فس قل ما اے عل الم آ لوگوں کو پانی پر پانی پلائے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے یہ کھانا کھلانے والے لوگوں کو پانی پلانے والے آج کل تو روکتے ہیں نا پانی پانی پلانا پانی عام کرنا کے لوگوں کو سہولت رہ حضرت عثمان غنی اٹھے گھر میں گئے پیسوں کی تھیلی ساتھ لی اور رومہ کے پاس پہنچ گئے اس نے کہا آو بھئی کیا چاہتے ہو کہا یہ کونہ خرید نے آیا اس نے میرا چلتا کاروبار میں کیسے بیج دوں اس پورے علاقے میں یہی ایک کونہ میٹھے پانی کا صبح سے لے کے شام تک دنیا میرے پاس آتی ہے فرما تجھے اور کوئی کام نہیں ہے ہر وقت کونہ پہ بیٹھا رہتا ہے کہیں جانے کو سیر کرنے کو آرام کرنے کو دل نہیں کرتا وہ بیٹھا رہے گا تو جو پیسے تو نے تھوڑے تھوڑے کر کے کمانے گھٹے کمالے بولی لگا میں خریدنے کو تیار اس نے کہا پیسے تو جو بھی ہوں گے جمع بھی کیے ہوئے خرچ ہو جائیں گے یہ چلتا کاروبار میں کیسے چھوڑ دوں میں تیری عمر کتنی ہو گئی آگے کتنا عرصہ اور کرے گا ڈیوٹی اتنی سخت صبح سے لے شام تک بیٹھا ہوا اپنے آپ کو باندھ کر چونکہ ارادہ کر کے آئے تھے اس نے کہا نہیں نہیں میں نہیں بیچھوں گا بڑا زور لگایا اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا چلتا کاروبار بیج دوں حضرت عثمان نیت کر کے آئے تھے کہ یہ تو مان نہیں رہا فرمایا اچھا پھر ایک کام کر پورا نہیں بیجتا تو آدھا بیج دے اس نے کہا وہ کیسے فرمایا درمیان میں پارٹیا لگا دو پارٹیشن ایک طرف سے تو نکال ایک طرف سے میں نکالوں گا تجھے اکھٹی رقم بھی بہت زیادہ مل جائے اب جب یہ آدھے کی بات کی وہ سوچ میں پڑ گیا مجھے اچھی خاصی رقم مل جائے گی بلکہ مقابلہ ہوگا یہ کتنے میں بیچے گا میں کتنے میں کبھی میں سستہ کروں گا تاکہ اس کے لوگ بھی میری طرف آئے وہ تو یہ سمجھ گئے اس نے طرف سے لے گا مسلمانوں کو کہیے بغیر قیمت کے وہاں سے پانی لیا کرے اللہ یا رسول مسلمانوں نے جا کے لینا شروع کر دیا اس نے سوچا تھا کہ یہ بھی بیچیں گے میں بھی بیچوں گا وہ صبح و شام دیکھ رہا بندے آرہے لے کے جا رہے حضرت عثمان خود بھی نہیں بیٹھے بندہ بھی مقرر نہیں کیا ادھر مسلمان جب جاتے تو دوسری طرف آنے والے کچھ لوگوں نے کہا ہم بھی تمہاری طرف سے لے لے انہوں نے بھی لینا شروع کر دیا اب اس کے پاس تو آ کوئی نہیں رہا یہ صبح سے آئے شام کو بیٹھ کے اس نے حضرت عثمان کو میں مفت ہوں میں لے لیا اس نے کہا دیکھیں آپ کی وجہ سے لوگ دوسرے بھی ادھر جانے لگ گئے میری طرف تو آتا کوئی نہیں آپ باقی آدھا بھی خرید لیں حضرت عثمان نے فرما جب پہلا آدھا ختم ہو جائے گا تو لے لیں گے ابھی تو چل رہا ہے اس نے کہا رسول مسجد نبوی شریف دو بچوں کا باغ تھا سہل اور سہیل نام تھا یتیم بچے تھے باغ حضور کو پسند آگیا خجور کے سوکے تنے تک اسی زمانے میں باغ تھا مسجد کے لیے جگہ پسند آگئی حضرت ابو بکر نے پیمنٹ کی جگہ لے لی ان بچوں نے کہا ہم نہیں لیں گے فرما نہیں حضرت ابو بکر سے دلوائے جب اس کو بڑھا کرنا تھا فرما ہے کوئی جنت خریدنے والا پوچھا کیسے فرما ہے جو مسجد کے لیے جگہ دے حضرت عثمان نے جو زمین اور لے کر جنت جنگ تبوک رومیوں سے لڑائی تھی بہت بڑی طاقت سے اس وقت جو ظاہری طور پر مسلمانوں پر تنگی کا سال تھا لشکر جانا تھا لمبہ فاصلہ تھا ساز و سامان نہیں تحضور ممبر پر رونک افروز ہوئے ہے کوئی مسلمانوں کی مدد کرنے والا جو راہ خدا میں اس وقت مسلمانوں کی مدد کرے اس کے لئے حضور نے سواب جنت کی خوش خبری حضرت عثمان اٹھے فرمایا تین سو اونٹ سامان کا بھرا بھرا آیا اللہ کی راہ میں دیتا حضور نے دعا دی حضور نے پھر اعلان فرمایا تیس ہزار کا لشکر جانا یہاں تو تین سو اونٹ حضرت عثمان پھر اٹھے حضور تین سو اور دیتا حضور نے پھر اعلان فرمایا حضرت عثمان پھر اٹھے فرمایا تین سو اور دیتا ہوں کتنے کا وعدہ ہو گیا نو سو کا گھر میں گئے سونے کا سکہ جس کو دینار یا اشرفی کہتے ہیں ایک ہزار لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ پھیر کے فرمایا اے عثمان اب تو کوئی اور عمل نہ بھی کرے تیری جنت کی میں زمانت دیتا ہوں خود نبی پاک کا اعلان فرمایا تیری جنت کی میں زمانت دیتا میں زامن ہوں تو جس کی زمانت نبی دے آج کوئی ان کو مسلمان نہ مانے تو اس کا کوئی ٹھکانہ ہے پوچھ رہا ہوں اب یہ حال ہے ان کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمایا اب کوئی تجھے عمل نقصان پہنچا سکتا نہیں میرے دوستو اور بزرگو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ نے یہ بات سنی اب آپ کو یہ بات میں نے ساری سنائی ہوئی ہے ذہنوں میں تازہ کر رہا ہوں آپ کو پھر ایک واقعات دوبارہ سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے غنی کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں